تو ہم اس کو جو ہے جتنی ہی کہانی تھی ہم اس کو ڈائیگرام کے ذریعے ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو تو یہاں پر ہم نے پہلے بات کی تھی چار ہی چار ہی کام تھے ان کو ہم ڈائیگرام ریٹیکل ہی سمجھ لیتے ہیں کہ انپوٹ کیا ہم نے ٹھیک ہے انپوٹ ہے پروسس ہے ٹھیک آؤٹپوٹ ہے ٹھیک اور سٹور آؤٹپوٹ ہے پہلے ہم کر چکے ہیں کہ انپوٹ ہم کروائیں گے انپوٹ ڈیوائس کے ذریعے سے جیسا کہ مونیٹر ہے جیسا کہ کئی بورڈ ہے یا ماؤس ہے تو اس کے ذریعے سے ہم جو ہے کیا کریں گے انپوٹ کروائیں گے پھر کوہاں پر ہوں گی وہ سی پیو کے اندر ہوگی تو سی پیو جو ہے اس چیز کو پروسس کرے گا پروسس کرنے پر جو پروسس کرنے کے بعد اس کو جو سکرین پر شو کروائے گا تو وہ کہاں پر ہوگی وہ آوٹ پوٹ ہوگی ہماری جس کو ہم کمپیوٹر کی جو ہے وہ سکرین پر اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم نے اس کو سٹور کرنا چاہا تو وہ سٹور ہو جائے گا ورنہ وہی سے وہ کیا ہوئے گا فلش ہو جائے گا تو یہ چار کام ہیں کمپیوٹر کے جو کہ کمپیوٹر جو ہے وہ بسکلی پرفارم کرتا ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی کافی ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہوگا اگر مزید بھی اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو میں آن لائن ہوں آپ مجھ سے کوئسٹن کر سکتے ہیں اور مزید بھی آپ کو انشاءاللہ آپ کے جو کنسپٹ ہیں وہ بھی انشاءاللہ کلیر ہوں گے تو اس کے لیے جو ہے آپ اس کو ذرا پڑھ لیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ